آج ہم بات کریں گے کہ سوشل میڈیا کا پوزیٹیو اور نیگٹیو کیا امپیکٹ ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے اندر پوزیٹیو امپیکٹ کے بارے میں کہ پوزیٹیو امپیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جو کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور آپ کے زندگی پہ مصبت اور بہتر اثرات مرتب ہوتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا کیا کرتا ہے سوشل میڈیا لوگوں کو کنیکٹ کر پاتا ہے تو اگر دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ کے فرینڈز اور فیملی کے لوگ موجود ہیں تو سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آ کر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جیسے اس پکچر میں دکھایا گیا کہ ایک فیملی فون پہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے اپنے کسی فرینڈ یا ریلیٹیف سے ویڈیو کال پہ بات کر رہی ہے تو یہ ایک بڑا ایک پوزیٹیف سائن ہے سوشل میڈیا کا اس کے علاوہ جب آپ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو آپ سکرول کر رہے ہوتے ہیں فیس بک مثال کے طور پر فیس بک کی اپ آپ نے انسٹال کی ہوئی ہے اور آپ کے سامنے جو لیٹس نیوز آ رہی ہوتے ہیں جیسے اس پکچر میں دیکھئے کہ آپ کے پاس ایک فیس بک اکاؤنٹ تھا آپ نے جیسے اس کو اپن کیا تو آپ کے سامنے ایک نیوز آ گئے تو ہو سکتا ہے یہ نیوز آپ کو نہ پتا چلتی لیکن جیسے آپ نے اس کو اپن کیا تو آپ کو اس نیوز کے بارے پتا چل گیا اور یہ نیوز ہو سکتا ہے کہ آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی ایسا واقعہ ہو رہا ہو کوئی ایسا خدا نہ خواستہ کہیں پہ کسی بیلڈنگ میں آگ لگ گئی ہو یا کوئی بھی کچھ ایسا واقعہ ہو گیا ہو تو وہاں پہ آپ کو سوشل میڈیا کے ثرو پتا چل جائے گا اور آپ بچ سکیں گے اور اس کے ثرو آپ کے فرنڈز این فیملی آپ کی خیریت بھی جان سکیں گے کہ آپ اگر اس ایریاں میں تھے تو آپ وہاں پہ محفوظ تھے یا نہیں اس چیز کو آپ سوشل میڈیا پہ بتا بھی سکتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری ایپس ہیں فیس بوک، انسٹاگرام، ورٹس اپ، یوٹیوب یوٹیوب ایک ایسی سوشل میڈیا اپلیکیشن ہے جہاں پہ آپ آن لائن لرننگ کر سکتے ہیں وہ بھی بالکل فری میں ایسے کہ ایک یوٹیوب چینل آپ کو یہاں پہ دکھائے گیا ہے جو کہ پروگرامنگ سکھاتا ہے لوگوں کو تو اس چینل پہ جا کے آپ آن لائن سیکھ سکتے ہیں اپنے سکلز کو بہتر کر سکتے ہیں اور کانٹنٹ ڈسکور کر سکتے ہیں مختلف قسم کا کانٹنٹ کہتے ہیں ڈیٹا جیسے اس کے اوپر ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے یہ کانٹنٹ ہے تو یہ آپ کے لئے ایک بہت ہی پوزیٹیو چیز ہے اس کے علاوہ آپ اگر سوشل میڈیا اپس کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی شخص اگر فنڈ ریزنگ کر رہا ہے اس وقت آپ اس کے لئے ڈونیٹ کر سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر انسانیت انسانوں کو کہیں پہ ضرورت ہے کسی بھی چیز کی جیسے اس اگزامپل میں دکھائے گیا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پہ پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں ہے تو دنیا کے اس حصے میں اگر آپ اپنی ڈونیشن بھیجوانا چاہتے ہیں تو اس لنک کے اوپر کلک کر کے آپ پہنچا سکیں گے تو ایک قسم کی ایک سوشل اویرنس ہے کہ آپ کو اپنے سوسائیٹی کے بارے میں اس کے مسائل کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو یہ تو اب تک ہم نے جتنی بات کی سوشل میڈیا کے فائدوں کی اور کہ یہ ہمارے لئے کتنی اہم چیز ہے اور اس سے کیا کیا پوزیٹیف چیزیں ہم کر سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ اس کے کچھ نیگٹیف ایمپیکٹ بھی ہے اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں بہت زیادہ سوشل میڈیا کے استعمال کرنے سے آپ اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے برین کے اوپر کچھ نیگٹیف اثرات آتے ہیں جب بھی آپ کوئی سوشل میڈیا پہ ایکٹیوٹی کرتے ہیں اور کبھی بھی آپ کو لائکس ملتے ہیں اور لوگ آپ کی پوسٹ کے اوپر کمنٹس کرتے ہیں تو آپ کی دماغ میں ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے اس کو ڈوپامین کہتے ہیں جس سے آپ کو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے اور اسی سیٹسفیکشن کی وجہ سے آپ بار بار فیس بک یا ٹویٹر یا انسٹاگرام کا استعمال کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کا ٹائم بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے اور اتنا ٹائم آپ کا ضائع ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو دنیاوی کام ہیں ان سے آپ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں سائیکالوجی میں اسے فیئر آف میسنگ آؤٹ یا فارمو ایفیکٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس میں آپ کو ایک اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ ہر وقت سوشل میڈیا سے جڑے رہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے رہیں اور اس کے ساتھ سٹے رہیں تو اگر کوئی چیز میس ہو رہی ہو کوئی ایونٹ میس ہو رہا ہو یا دوستوں کی باتچیت میں آپ شامل نہیں ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ایک فیئر رہتا ہے اور اس کو کور کرنے کے لئے آپ پھر سے ایک سوشل میڈیا اپ کو اپن کر لیتے ہیں اور اس کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں سوشل میڈیا میں چونکہ گروپس ہوتے ہیں اور اگر آپ کو کسی گروپ میں انویٹیشن نہیں ملتا تو آپ اس پر سیڈ ہو جاتے ہیں آپ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں انزائٹی میں آ جاتے ہیں جس سے آپ کی صحت کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور آپ لوگ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ آپ ہر ایونٹ اور ہر کنورسیشن کا حصہ بنیں یہ کچھ سائنس لکھے ہوئے ہیں جیسے اس میں آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ فوٹوگراف ہر وقت تصویریں لیتے ہیں یا آپ کوئی بھی اپیسوڈ مس نہیں کریں گے یوٹیوب کے اوپر آپ ہر وقت سٹاک کرتے رہیں گے فیس بک پہ انسٹاگرام پہ مختلف پیجز کو لوگوں کو اور اس کے علاوہ آپ کو اکیلے رہنے سے ڈر لگے گا آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں میں رہیں آپ سوسائٹی میں رہیں جیسے آپ تھوڑا سا اکیلے ہوں گے تو آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے سوشل میڈیا کا ایک اور بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ چونکہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کا مختلف لوگوں سے رابطہ پڑتا ہے اور آپ کی انفرمیشن جو ہے بہت سے لوگ دیکھ پاتے ہیں تو کوئی بھی شخص آپ کو اس طرح کے میسیجز کر سکتا ہے جس سے آپ ہرٹ ہوں گے یا آپ جو ہوں گے اس سے پریشان ہو جائیں گے یہ دراصل آتا ہے سائبر بولنگ کے اندر یعنی کوئی بھی شخص آپ کو اس طرح کے میسیجز کر رہا ہے یا آپ نے جو پوسٹ کی ہیں اس میں اس طرح کی ریاکشن وہ دے رہا ہے کہ جس سے آپ کی جو پروفائل ہے یا جو آپ ہیں اس سے آپ برا محسوس کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے اس لئے آپ کو سوشل میڈیا پہ اپنی انفرمیشن کو سیکیور کرنا ہے بہت لیمیٹڈ لوگوں کے ساتھ جن کو آپ جانتے ہیں ذاتی طور پہ ان سے آپ نے اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھنا ہے اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا پہ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے تو ایک سوشل میڈیا کا نیگٹیف امپیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ فیک نیوز غلط خبریں جو ہیں وہ دراصل سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو سچ ماننا شروع کر دیتے ہیں تو اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں جو بھی خبر آپ کو ملتی ہے اس کی آپ نے پہلے تصدیق کرنی ہے اگر تو وہ ٹھیک ہے تب آپ نے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے نہیں تو وہ فیک نیوز بھی ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے آپ نے محتاط رہنا ہے تو آج کی اس فیریو میں ہم نے مختصرا پوزیٹیف اور نیگٹیف امپیکٹ ڈسکس کیے ہیں کہ سوشل میڈیا سے آپ کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور کن کن نقصانات کا خطرہ ہو سکتا ہے